لوکل گورنمنٹ منسٹر اور ان کی ٹیم کے پیسپ کے سی او اور ان کی ٹیم اور پیشور کے منسٹرز اور ایم پی ایس سب کو آج مبارک بات پیش کرتا ہوں دیکھیں خیبر پختنخواہ سیٹی انفرسٹرکچر پروجیکٹ یہ ایک نام نہیں ہے جس طرح سی او صاحب نے کہا تھا یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور چار سال محنت کر کے ان کو ڈنڈا دگا دگا کے اور ہر دو مہینے بعد میٹنگ کر کر کے آخر کار اس پروجیکٹ کو ہم گراؤنڈ پہ لانے میں کامیاب ہو گئے دیکھیں تیمور نے بات کی اس پہ میں بھی بات کروں گا فائننسز کے حوالے سے پہلے تھوڑا سا میں بیکگراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں شارٹ تقریر کروں گا تو دی پوائنٹ بات کروں گا جب حکومت ملی میں وزیراعلا بنا تو ہر ایک اپنے لیے اور اپنے صوبی کیلیے اور اپنے لوگوں کیلیے اور اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئی اس کے مطابق وہ اپنے لیے پلیننگ کرتا ہے ہم نے کوشش کی اپنی ٹیم کو بٹا کے کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے ان پانچ سالوں میں اور کس طریقے سے کرنا ہے پلیننگ کی خان صاحب نے بڑے اناؤنسمنٹ کیے تھے کہ ہم نے روزگار بھی لوگوں کو دینا ہے اور صوبی کو ترقی کی راہ پر بھی گامزان کرنا ہے تو یہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہم نے ایک ہومر کیا اور اس کے بعد ہم نے اپنی پلین بنایا بیسکری چار پانچ چیزیں اس طرح تھی کہ اگر آپ نے اپنے علاقے اور اپنے صوبی کو اٹھانا ہے تو پشاور کو خصوصاً آپ نے اس کو فوکس کرنا پڑے گا کیونکہ پشاور میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختنخواہ کا بیکبون ہے بہت بڑی سیٹی ہے اور لوگ روزگار کیلئے بھی ادھر آتے ہیں علاج کیلئے بھی ادھر آتے ہیں تو یہ مین مرکز ہے پھر آپ اگر دیکھ لے تو افغانستان اور افغانستان کے بعد پھر سنٹرل ایشن سٹیٹس اور اس طرف اگر آپ دیکھ لے تو ڈی آئی خان کے وائر ڈی آئی خان آپ گوادر بلوجستان گوادر کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے پلیننگ کی موٹر ویز کے حوالے سے ایکنومک زونز کے حوالے سے تاکہ ہم موٹر ویز بھی بنا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکنومک زونز انڈرسٹری لگا سکے تاکہ یہ پورا صبح اٹھ سکے لوگ کو روزگار مل سکے روگوں کو ہم خوشحال کر سکے لوگوں کو خوشحالی مل سکے اکیلے پبلک سیکٹر میں آپ کے اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ آپ سب لوگ کو روزگار فرائم کریں گے ساتھ ساتھ آپ اٹھائیں گے پرائیویٹ سیکٹر اور وہ ہے انڈرسٹریل سیکٹر اس کے لئے ہم نے میند کی الحمدللہ ہم نے موٹر ویز بھی بھی کام کیا کچھ موٹر ویز پائپ لائن میں ہے کچھ پہ کام شروع ہو چکا ہے میں اس کے ڈیٹیل پہ بھی آ جاؤں گا اور الحمدللہ گیارہ میں سے نو ایکنومک زون جو ہے وہ ہم اس کے اناغوریشن کر چکے ہیں اور تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو روزگار مل چکا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ یہ روزگار لوگوں کو ملے گا تب خوشحالی آئی گی موٹر ویز کے حوالے سے یہ سارے صبح کو ہم نے انٹر کنیکٹ کرنا تھا سواد موٹر ویز دیر موٹر ویز اور پھر آگے سے وہ سی پیک والا روٹ جو گلگت بلدستان چترال ہوایا گلگت بلدستان اور پھر چانہ کی طرف نکلتا ہے اس سائٹ پہ ہماری پلیننگ تھی کہ پیشاوٹ روڈیا خان ایکسپریس وے ہم بنائیں تاکہ ہم گوادر کو اس سائٹ پہ جو مین سی پیک روٹ بنا وہ اس کو بھی ہم تچ کر سکے اور یہ علاقہ بھی خوشحال پھر اس کے بعد ادھر سنٹرل آہ افغانستان کی طرف اور پھر سنٹرل ایشیا کی طرف یہاں پر خیبر پاس ایکنومک کوروڈور کا ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا جو فیڈل گورنمنٹ کا تھا اور اس کی اپرول بھی ہو چکی تھی اب اس پہ کام شروع کروانا ہے لیکن بدقسمتی چونکہ فیڈل گورنمنٹ ہمارے چلی گئی اور اب جو حکومت آئی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کس قسم کی حکومت ہے بارالہ اس کی پیچھے ہم لگے ہوئے خوش تھی کہ یہ پورا علاقہ انٹر کنیکٹڈ ہو ساتھ ہر جگہ پر ایکنومک زون ہو انڈسٹری لگے اور لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے تو یہ ایک بہت بڑی پلیننگ تھی ہے اور اس کے ساتھ جو فوڈ باسکٹ کی ہماری کمیٹی آپ کو پتا ہے کہ ہم گنتم پہ ریلائے کر دے ہیں کبھی پنجاب کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی سنگی طرف اور کبھی فیڈل گورنمنٹ سے کبھی امپورٹ کرواتے ہیں تو بڑے مشکل میں تھے ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جو پہلے سے تھا لیکن چونکہ اس پہ کام نہیں ہوا تھا میں اپنے ایکس پرائم منسٹر اپنے چیرمین عمران خان صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پہ کام کیا اس پہ ان کے فوکس اس پہ رہی جو سی آئی بی سی لیپٹ کے نال تھا جسے تقریباً کوئی چار سے چھ لاکھ اکڑ زمین کا بلکاش تو نہیں تھی اور اس پہ ہم نے پھر جو ہمارا فوڈ باسکٹ تھا اس سے وہ بہتر ہونا تھا تو اس پہ بدقسمتی سے چونکہ ہماری حکومت چلی گئی اور جو ہماری پلیننگ تھی وہ ادھر ہی رک گئی کیونکہ جو حکومت آئی ہے وہ نہ خود کچھ کام کر رہی ہے اور نہ ہمیں کچھ کام کرنے دے رہی تو آج پھر میں نے اس پہ پریس کامفرنسز بھی کی تیمور نے بھی کی کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے کیونکہ جنہیں پہ کام ہے وہ بغیر پیسوں کے ہونے ہی سکتے جب آپ ترقی کریں گے تو آپ کے فنڈز کی ریکوارمنٹ ہے تو بہت سے ہمارے پروجیکٹ تو فیڈل پی ایس ڈی بی سے واش آؤٹ ہو گئے یہاں پر میڈیا کے دوست موجود ہیں یہ میرے بعد پہنچائیں گے ادھری اور جو ہمارے لوکیشنز تھی وہ بہت کم انہوں نے کر دی اب جو ہمارے اپنے پیسے ہے اور یہاں پر میں ایک سپارٹا قبائل علاقے جات کے بات اس لئے کرنا چاہوں گا کہ وہ بڑے امپورٹنٹ اور سینسٹیو ایریا ہے اگر وہ فنڈز نہ دے ہمیں تو وہاں پر خوشحالی کیسے آئی گی وہاں پر ترقی کیسے آئی گی اور جو سو بیلین کا وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا تو وہ کون پورا کرے گا یہ تو فیڈل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ باقی صبحوں سے ایڈ سورس ڈیڈکشن کرے اور ان کے فنڈز پروائیڈ کرے تو فیڈل گورنمنٹ تو اب خود نہیں دے رہی ہے پچپن ارب ہے ففٹی فائی بیلین کا ان کا ڈیولیمنٹل پورٹفولیو ہے اور اس میں سے ابھی تک فائی بیلین ریلیزز ہے تو یہ ففٹی بیلین میں کدھر سے پورا کروں گا سکسٹی بیلین انہوں نے رکھے کرنٹ سائٹ پہ تنخواہوں کیلئے اور اس کا بجوٹ بندہ ہے پچیسی ارب تو پچیس ارب اور میں کدھر سے لاؤں گا اس میں بھی اب وہ پانچ ارب کے بجائے اکسات میں کبھی چار اشاریا پانچ آجاتے ہیں کبھی تین ارب تو یہ بڑے مشکلات ہیں یہ نہیں کریں گے تو وہاں پر ہم ترقی کیسے کریں گے وہاں پر رول آف لاکے سے اپلیمنٹ کروائیں گے تو بہت سے ایسی مشکلات میں ہم اس وقت پن سے ہوئے اور اس کے علاوہ ان کا ہیلڈ کار جو چار اشاریا پانچ ارب ان کا سالانہ بجٹ ہے وہ بھی خیبر پختنخواہ کی حکومت ہم اپنی کیٹیسی دے رہے ہیں تو بڑے سے مشکلات ہیں ٹوٹل ون ایٹی نائن بیلین ہمارے بقائجات ہیں فیڈرل گورنمنٹ پہ یہ ہمارا حق ہے ان ایف سی شیئرز کے مطابق جو ہمارا حق بنتا ہے ان ایش بی کے حوالے سے جو ہمارے پیسے بنتے ہیں فارٹا کے حوالے سے جو ہمارے شیئرز بنتے ہیں وہ سارے پیسے یہ کل ملا گے ابھی تک تقریباً کوئی ون ایٹی نائن نائنٹی بیلین ون نائنٹی بیلین یہ بقائجات ہے اور یہ ہمیں انہوں نے دینے ہوں گے کیونکہ اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں یہ نصوبہ چل سکتا ہے ایسے بے نہیں ہم تو پھر بھی گزارا کر لیتے ایک دن ایک واقع ہوا تھا میرے خیال میں ایک دن سرپ ان کے سرکاری ہمارے جو دوست ہیں ان کے تنخواہ لیٹ ہوئی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا شور مچا ہوا تھا لیکن بارحال ہم نے ہم کش کر رہے کہ ہم اپنی صوبے کو صحیح طریقے سے چلا سکے اس کے علاوہ جو آج کا فنکشن ہے کے پیسپ کے حوالے سے ایک سو تیس عرب روپے کا ون ہنڈرڈ تھوٹی بیلین کا یہ پروجیکٹ ہے خیبر پختنخواہ کے سارے ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز میں الحمدللہ یہ گراؤنڈ پہ شروع ہو چکا ہے کوارٹ پہ آلڈی میں نے افتتاح کیا ہوا ہے منگورہ میں کیا ہوا ہے آج یہاں پر اپٹ آباد میں کیا ہوا ہے آج پشاور میں ہے اور انشاءاللہ کل میں مردان جاؤں گا تو وہاں پر بھی باقیدہ اس کا افتتاح ہو جائے گا تو یہ یہ ایسے پروجیکٹس ہے کہ اس کی کوئی فنڈنگ کی اس میں کمی نہیں آئے گی کیونکہ یہ ڈونرز ہے اور کچھ ہمارا حصہ ہے ڈونرز نہیں ہے بلکہ کرزہ ہے اور ہماری میری حکومت کی یہ کوشش ہے کہ ہم ایسے پروجیکٹس کے لئے کرزے لے سکے جو دوبارہ ریونیو جنریٹ کر کے وہ واپس کر سکے تاکہ وہ بوجھ عوام پہ نہ ہو یہ تو لوگ کرزے لیتے ہیں پھر کبھی وہ انگلینڈ میں اپنے لئے محلات خریدتے ہیں کبھی امریکہ میں خریدتے ہیں کوئی جزیری خریدتے ہیں تو ہم تو غریب لوگ ہیں اور ہمیں تو سوچنا ہے ہمیں تو اس ملک میں رہنا ہے جب اس ملک میں رہنا ہے تو انشاءاللہ خیبر پختنخواہ کے لوگ یہ تسلیل رکھے کہ آپ کی حکومت آپ کے عوامی نمائن دے آپ کے لئے جو بھی کرزہ لیں گے وہ پراجیکٹ دوبارہ خود ریجنریٹ کر کے اسی سے واپس ہوگی کوئی عوام پہ انشاءاللہ ایکسٹرہ بوجھنے آئے گا یہ باقی تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جو آپ پوزیشن کے طرف سے آ جاتی ہے کہ اب اتنا کرزہ ہو گیا ہے اتنا کرزہ ہو گیا ہے تو کرزہ تو ہم لیں گے ان پراجیکٹس کیلئے ابھی ہماری کوشش ہے کہ ایشنڈ اولنڈ بینک سے ہم پشاوٹو ڈی اے خان ایکسپریس پہ جس کیلئے صرف ون ون فور ویلن اس کی وی جی ایف کی ریکوارمنٹ ہے جو ہم نے پی 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 موڈ پہ اس کے ایڈوڈائس کرنا ہے تو جو آئے گا ٹینڈر ہوگی اس کے بعد جو بھی کنٹرکٹر آئے گا یہ اس کو ہم نے اپرانٹ اس کو دینے ہوں گے تو اس کیلئے ان کے ساتھ ہمارے بات چیز جاری ہے جو ہی ہمارا کرزہ اپروڈ ہوتا ہے تو انشاءاللہ پشاوٹو ڈی اے خان ایکسپریس وے پہ بھی کام شروع ہوگی بدقسمتی سے اس امپورٹڈ گورنمنٹ ہے جو ہم کرزہ بھی لینا چاہتے ہیں تو سورن گارنٹی فیڈر گورنمنٹ پروائیڈ کرتی ہے تو وہ ایک ایک قسم کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہی ہے ہمارے لئے اتنے ہم ان کے دشمن ہیں پتہ نہیں میں نے اس دن اپنے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آیا خیبر پختنخواہ اگر پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم اپنی لئے کوئی دوسرا راستہ ڈون لیں اگر یہ خیبر پختنخواہ پاکستان کا حصہ ہے تو آپ ہمیں ہمارا حق دیں گے اگر نہیں دیں گے تو ہم انشاءاللہ چین کے لیں گے ہم اتنے کمزور لوگ نہیں ہم ضرور چین کے لیں گے آپ لوگوں سے تو یہ آپ سے کچھ گزارشات تھی اور آپ کے نالج میں جتنی بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں اور میڈیا خاص کر میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میری آواز آپ دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ تک پہنچائے اور نیس کے بعد ہماری پلیننگ ہے کہ ہم جائیں گے ادھر ہی درنا دیں گے اور درنے میں آپ کو بتا ہے کہ پاکستان تیریکی انصاب مائر ہے یہ لوگوں نے ہم سے سکھا ہے تو ہم جائیں گے ادھر انشاءاللہ درنا دیں گے اور اپنا حق آپ لوگوں کے لئے اور آپ اپنے عوام کے لئے آخری حد تک جائیں گے آخر میں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ پاکستان زندہ مات